اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور مزے سے ہوں گے اور آج ہمارے پاس ایک ایسا سمارٹ فون موجود ہے جس سمارٹ فون کے پیچھے بلکل ایک انتظار بھی کرنا چاہیے اور آپ چاہتے ہوئے کہ اچھا سمارٹ فون ہمیں دیکھنے کو ملے ہر پرفارمنس اس کی اچھی ہو اور ساتھ میں دوستو اس کی پرائس بہت ہی مطلب آپ کو نارملی دیکھنے کو مل رہی ہے اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ میری ویڈیوز پر بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ویوز بھی ماشاء اللہ اچھے خاصے آ جاتے ہیں اور ایسے ہی میرے ساتھ سپورٹ کرتے دیئے گا انشاءاللہ آگے آگے آپ کے پاس انبوکسنگ ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور جیسے ہی ٹائم چینج ہوگا انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چلی دوستو ویڈیو کرتے ہیں جلدی سے سٹارٹ تو یہاں پر دوستو آج ہمارے پاس جو سمارٹ فون موجود ہے ریال می جی ٹی ٹو سمارٹ فون موجود ہے اب اس سمارٹ فون کو ہم ریویو کرنے والے ہیں اس کی کچھ سپیسی کیشنز کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ جانے گا کہ یار یہ سمارٹ فون ہمیں سیٹسپائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیے گا تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کے دسپلی سائز کی بات کریں تو اس میں آپ کو 6.62 انچز کا فول ایچوڈی بلاس ریزولیشن دیکھنے کو ملے گا اگر میں بات کروں اس کے دسپلی سائز کی تو اس میں آپ کو امولے دسپلی دیکھنے کو ملتا ہے جی ہاں گائز اگر میں بات کروں اس کے ریزولیشن سائز کی ریفریش ریٹ کی تو اس میں آپ کو 120 حض کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور ریزولیشن سائز کی بات کرنا تو اس میں آپ کو دس سو اسی پوائنٹ چوبی سو پکسلز کا ریزولیشن سائز دیکھنے کو ملتا ہے اب اس میں سب سے جو ہائی لیٹنگ فیچر ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس میں آپ کو ری فریش ریٹ بہت ہی تباہی کا دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ زیادہ آپ کو سپیسفیکشن اچھی اچھی ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ سمارٹ فون آپ کو ویلی پروائیڈ کرتا ہے جی ہاں گائز اب دوستو یہاں پر میں بات کرتا ہوں اس کی پرفورماтор انسیوز کی اس میں آپ کو انڈرائیڈ ویلوک کا آپریٹنگ سستم دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہر کسی سمارٹ فون میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں آپ کو انڈرائیڈ ویلوک کا آپریٹنگ سستم دیکھنے کو ملتا ہے جی ہاں گائز اگر میں بات کروں چپسٹ کی تو اس میں آپ کو Qualcomm Snapdragon کا 888 دیکھنے کو ملتا ہے جی ہاں گائز بہت ہی پاور والا آپ کو چپ سٹ دیکھنا کو مل رہا ہے بہت ہی اچھا اور یہ چپ سٹ جو ہے وہ آپ کو بہت سارے سمارٹ فونز میں تو دیکھنا کو ملتا ہی ہے لیکن دوستو آپ کو Qualcomm Snapdragon کو چپ سٹ ہے بہت ہی زیادہ پاور والا ہوتا ہے اور بہت ہی تباہی کا ہوتا ہے آپ دوستو لیکن یہ بھی امپورٹن نہیں ہے یہاں پر امپورٹن ہے اس کا آرکیٹیکچر جی ہاں گائز جتنے نینومیٹر کام ہوں گے اتنی ہی پرفارمس انہیں ہنڈسوم ہوگی تو اس میں آپ کو پانچ نینومیٹر کی بیس پر اس کا چپ سٹ دیکھنے کو مل رہا ہے پانچ نینومیٹر کی ٹیکنالوجی دیکھنے کو مل رہا ہے جی ہاں گائز بہت ہی کم نینومیٹر دیکھنے کو مل رہا ہے اب دوستو پانچ نینومیٹر جو ہے وہ آپ کے گیمنگ پرفارمس کو اتنا ہی ہائی لیبل پر لے کا جاتا ہے کہ مطلب پرفارمس آپ کو جو گیمنگ پرفارمس آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی مطلب بہت ہی ہائی لیبل کی گیم جو بھی گیم ہے تو آپ اس میں ایزیلی کھیڑ سکتے ہیں اور اتنا کام آپ کو نینومیٹر دیکھنے کو مل رہا ہے جی ہاں گائز اور سی پیو کی بات کروں تو اکٹا گور کا سی پیو دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ میں اگر میں بات کروں اس کے گرافکس کی گیمنگ پاورو کینینز کرنے کے لئے گرافکس کی یعنی جی پیو کی تو اس میں آپ کو اڈرینو کا سکس ہنڈرڈ سکسٹی دیکھنے کو ملتا ہے جی ہاں گائز یہ بھی بہت ہی پاور والا ہے سیریسلی اچھا ہے اور یہاں پر دوستو میں بات کرتا ہوں اب اس کی کیمرے بائز کی تو اس میں آپ کو بیک بیک ٹریپل سٹ اپ کیمرہ دیکھنے کو ملے گا جو کہ فاس پچاس ایمپی دیکھنے کو ملے گا پلس آٹ ایمپی دیکھنے کو ملے گا پلس ٹو ایمپی دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دوستو میں بات کروں گا اس مارٹ فون کے فرنٹ سلپی شوٹر کی تو اس میں آپ کو سولہ ایمپی دیکھنے کو ملے گا اس کا فرنٹ سلپی شوٹر جی ہاں گائز اب دوستو یہاں پر لانچ ریٹ کی اور پرائس کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی پرائس دیکھی جائے پاکستان کی مارکیٹ میں تو یہ سمارٹ فون ستر سے پجتر ہزار کے اندر ہی یہ لانچ ہوگا اور یہ ویلیو بھی پروائیڈ کرے گا اگر میں انڈیا کی بات کروں تو یہی سمارٹ فون آپ کو تیس ہزار کے اندر دیکھنے کو ملے گا اور فائنلی اس سمارٹ فون کو جو چائنہ کی مارکیٹ میں تو لانچ کری دی گیا لیکن پاکستان میں اس سمارٹ فون کو فروری میں یا تو مارچ میں لانچ کیا جائے گا لیکن اگر دوستو میں بات کروں انڈیا کی تو یہی سمارٹ فون آپ کو ٹھائی اپریل کو انڈیا کی مارکیٹ میں لانچ کر دی جائے گا یہ بلکل اسپیکٹیڈ پرائیس لانچ ڈیٹ ہے تو اب دوستو میں بات کرتا ہوں اس سمارٹ فون کے ویرینٹ کی تو اس میں آپ کو دو ویرینٹ دیکھنے کو ملے گی جو کہ 8 جی پی ریم کے ساتھ 108 جی پی میموری دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ میں 12 جی پی ریم کے ساتھ 256 جی پی میموری دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ میں آپ مائیگر ایسٹی کارڈ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دوستو ہم بات کریں گے اس کی فنگر پرنٹ سینسر کی تو اس پہ آپ کو انڈر ڈسپلی پر اس کا فنگر پرنٹ سینسر دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں اگر میں بات کروں اس کے بیٹری کی تو اس میں آپ کو 5000 ایم ایم ایچ پینٹ سپورٹ دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں 33 وارڈ کا چارجر بھی دیکھنے کو ملے گا اب دوستو اس سمارٹ فون کے بارے میں آپ کے لئے کیا رائے ہیں مجھے کمیٹ سیکشن میں لازمی سے بتائیے گا اس سمارٹ فون کا آپ انتظار کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو مجھے پھر بھی کمیٹ سیکشن میں آپ نے لازمی سے بتانا ہے اور ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں بیل آئیکن بلکل پریس کرنا چلیے دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے